اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ میرے بیک گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہوں میں آج آپ لوگ کو کیسی کمبال کی ویب سائٹ بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ لوگ بداؤٹ اینی انویسمنٹ جسٹ اپ ووڈ کر کے یعنی کی کلکس کوپی پیسٹ کر کے آپ لوگ یہاں سے اماؤنٹ جنریٹ کر سکتے ہو میں نے اس پہ تین دن کام کی ہے اور یہاں پہ تین دن بھی میں نے جو ہے ڈیلی بیسس پہ دس سے پندرہ منٹ اسے صرف دیے ہوں گے اور آپ لوگوں نے کوئی یہاں پہ انویسمنٹ نہیں کرنی کوئی یہاں پہ مشکل ٹاسک نہیں ہے آپ لوگوں کو جو میں ویسے تو لسٹ آف ارننگ آپ لوگ جہاں پہ دیکھ سکتے ہو سکرین پہ بہت زیادہ طریقہ اکار ہے جن سے آپ لوگ اس ویب سائٹ سے کم آ سکتے ہو لیکن میں آپ لوگ کو جو طریقہ اکار بتانے جا رہا ہوں وہ ایک سٹارٹنگ ہے اگر یہاں پہ آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہا تو میں اسے کمپلیٹ ایکسپلین کروں گا کیونکہ ویب سائٹ کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے اور اس میں جو لسٹ آف ورک ہے اسے بھی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے نیو یوزر کے لیے تو وہ ساری چیزیں ون وی ون میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو ارننگ کی ہے صرف تین دنوں کی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ نو ڈالر آپ لوگ دیکھ رہے ہو اور اگر اسے پاکستانی روپےوں میں کنورٹ کریں تو یہاں پہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ تقریباً لگ بگ پندرہ سو روپے بنتے ہیں تو آپ لوگ اگر اسے گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے دو گے تو آپ لوگ اچھی خاصی اماؤنٹ جہاں سے جنریٹ کر سکتے ہو موبال کی سکرین پہ چلوں گا میں ان دونوں ویب سائٹ کے لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے دو ویب سائٹ کے اکاؤنٹ بنانے ہیں اب وہ دونوں اکاؤنٹ بنانے کا پروسیجر بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں ورک کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا زیادہ مشکل نہیں ہے اکاؤنٹ کریشن کا سمجھ آنے کے بعد آپ لوگوں کو جسٹ وہاں پہ جو کوپی پیس کرنا ہے جو اپ ووڈ کرنی ہے جو لنکس اٹھانے اور دوسری ویب سائٹ میں ڈالنے یعنی کہ آپ لوگوں نے جو فرسٹ والی ویب سائٹ ہے اس پہ لنک جو ہے کلک کرنے ہیں دوسری ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ اپ ووڈ کرنا ہے یعنی کہ اسے لائک یا ڈس لائک لائک کہیں گے لائک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا لنک اٹھانا ہے اس کے یوزر نیم کا اپنا یوزر نیم دینا ہے اور سبمنٹ کرنا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں آگے چل کے میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس پہ ورک سٹارٹ کریں پلیز اس ورک کو آپ لوگ لازمی کیجئے گا آپ کے رسپانس پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس سے آپ لوگ لاکھوں منتلی کمانا چاہتے ہیں تو اس کی جتنے بھی ٹاسک آپ ورک ہیں اگر یہ سارے آپ لوگ سیکھ جاتے ہو تو آپ لوگ بہت اچھی اماؤن یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہو کیونکہ دو تین ٹاسک کر کے صرف ایک جو اس کا ورک ہے اسے آپ لوگ چوز کر کے اتنی خاصی اماؤن جنریٹ کر سکتے ہو جو کہ میں نے صرف ایک ہی اس کے آپشن پہ ایک ہی ورک پہ گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے ورک کر کے یہ اماؤن جنریٹ کی ہے آگے چلنے سے پہلے آپ لوگ میک شور کیجئے گا کہ آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کیا ہوا ہے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک موٹیویٹ کرتا ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لانے کے لیے تو چلتے ہیں موبال کی سکرین پہ ویڈیو میں دونوں ویب سائٹ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اب یہ ویب سائٹ پہ جب آتے ہیں تو اسمال کی بگ ریزلٹ اس پہ جب آپ آتے ہو تو فری ویب سائٹ ہے کوئی بھی یہاں پہ آپ کو پی نہیں کرنا اور ویب سائٹ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار ایک ریال ویب سائٹ ہے اور ایک لانگ ڈم کے لیے ہمیں یہ پیمنٹ دینے والی ہے کیونکہ یہ اوروں سے بینیفٹ لیتی ہے اور ورکر کو بینیفٹ دیتی ہے تو سمپلی سائن اپ والے بٹن پہ کلی کر کے آپ نے یہاں پہ اپنا نیم ڈالنا ہے اور نیچے آپ لوگوں نے اپنا ای میل ڈالنا ہے نیچے پاسفورٹ ڈالنا ہے وہی پاسفورٹ دوبارہ کنفرم کرنا ہے یعنی کہ ریپیٹ کرنا ہے نیچے اپنا نک نیم ڈالنا ہے اب نک نیم میں کوئی بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کے دو نیم ہے تو ایک ڈال دو اور نیچے اپنا کنٹری سیلیکٹ کر لو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اہوانستان جو بھی آپ لوگوں کا کنٹری ہے نیچے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے پروفائل ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے اب آئی ایمہ ورکر جیسا کہ سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ یہاں پہ ایزا ورکر کام کرنا چاہ رہے ہو تو آئی ایمہ ورکر اور اگر ایمپلائر یعنی کہ آپ لوگ لوگوں کو سرویسز دینا چاہتے ہو اور خود ان سے بینفیٹ لینا چاہتے ہو اپنی ویب سائٹ پہ اپنے یوٹیوب پہ یا ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ آپ لوگ اگر ٹھیک ہے ٹریفل لے کے جانا چاہ رہے ہو تو آپ کو یہاں پہ پی کرنا پڑے گا لیکن آئی ایمہ ورکر پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے ان کی دو یہ آپشن دونوں کو ٹھیک ہے ٹک کرنا ہے اور سائن اپ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ پہ پہلی ویب سائٹ کا ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا سیکنڈ ویب سائٹ ہماری ہے ریڈٹ اب ریڈٹ کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے جیسے ڈسکرپشن والے لنک پہ کلک کریں گے نیچے کانٹینیو والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اوپر تری لائن پہ کلک کریں گے یا پھر نیچے آپ کو یہاں پہ دیکھیں چھوٹا سا سائن این والا اپشن دکھ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو گوگل کے ساتھ یا تو سائن این کر لینا ہے یا نیچے سائن اپ والے بٹن پہ کلک کر کے اپنا ای میل ڈالنا ہے اور یا ڈریکلی گوگل کے ساتھ آپ لوگ مطلب دونوں طریقوں سے جس طرح آپ لوگ کرو کر سکتے ہو اپنا یوزر نیم یہاں پہ چین کر لینا ہے اور نیچے پاسورٹ لگا لینا ہے اب یوزر نیم میں آپ لوگ موٹی فر یو جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں کیونکہ میرا اکاونٹ یہاں پہ بنا ہوا اس لیے یہ آلریڈی ٹیکن کہہ رہا ہے تو آپ لوگ نے اپنے حساب سے یہاں پہ اپنا اکاونٹ بنا کے پاسورٹ لگا کے آپ لوگ نے سائن اپ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ اگلی چیز ہے کہ ہم لوگ کیسے ورک کیسے کریں گے اور کام کیسے آپ لوگ نے یہاں پہ پر پروپر کرنا اب دونوں ویب سائٹ پہ اکاونٹ بنانے کے بعد آئیسو ورکر پہ ہم لوگ جیسے ہی جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو آپ کی ابھی ارننگ زیرو ہوگی جیسے ہی آپ لوگ اکاونٹ کریئٹ کرو گے پینڈنگ ارننگ اور آپ کی جو ایکچوئل لرننگ ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ آگی چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اب یہاں پہ آپ کو یہ ڈیش بورٹ جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی سمجھ میں شاید سٹارٹنگ میں نہ آئے تو اسے آپ لوگ نے چھوڑ دینا ہے ابھی فیلال جو ایک چیز جس پہ ہم ورک سٹارٹ کریں گے بہت سارے کام ہیں یہاں بہت زیادہ کام ہیں جو کہ آپ لوگ اگر غلط کرو گے تو آپ کا اکاونٹ بین بھی ہو سکتا ہے مینز کہ آپ لوگ اگر پروپرلی لنکس کوپی پیسٹ نہیں کرو گے آپ کو وہاں پہ پڑھ کے جو چیزیں ان کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ لوگوں کے لئے مشکل ہوئے گا اب یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کو دیکھیں ڈیفرنٹ کام نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ ہے اور نیچے ویڈیو کارلنگ کے ریلیٹڈ ہے اور ڈیفرنٹ یہاں پہ نیچے اگر آئیں تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں لیکن فیلال ہم سپیسیفک یہ کٹیگری پہ جانے لگے ہیں جس کا میں آپ کو بتاؤں گا اور فیلال آپ لوگ نے اسی بے کام کرنا ہے سمپلی یہ کٹیگری والا آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ جیسے کلک کرو گے تو بہت سارے آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ آ جائے گی ورکی یہ سارے کام اگر آپ لوگ کرو گے تو آپ لوگ لاکھوں میں یہاں سے کم آ سکتے ہو لیکن کیونکہ سارے کرنا آپ کے لئے پوسیبل نہیں ہے آپ لوگ نیو یوزر ہو آپ لوگوں کو ساری چیزیں آپ پہ سمجھ میں نہیں آئیں گی اگر غلط کرو گے تو فائدہ نہیں ہے ایفورٹ کا صحیح طریقے سے کرنا آپ لوگوں کو شاید نہ آتا ہو تو ہم لوگ سمپلی ایک ریڈٹ پہ جائیں گے اب ریڈٹ کا اکاؤنٹ ہم نے کریئٹ کر لیا ہے سارٹنگ میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے بہت ایزی سا پروسیجر ہے تو ریڈٹ والے آپشن پہ آپ لوگ نے کلک کر کے اپلائے والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اب یہ ایک کٹیگری آپ نے سیلیکٹ یہاں پہ کی ہے اور نیچے آپ کو یہ ہے نا اس کے جتنے بھی ٹاسک ہوں گے وہ نیچے آپ کو شو ہو جائیں گے یہ دیکھیں نیچے شو ہو رہے ہیں اب فیلال دو ٹاسک ہی ان کے شو ہو رہے ہیں ریڈٹ کے اب اس کی جو ہمیں پرائس ملے گی وہ 0.030 ڈالر ملے گی اور یہ ایک دن کا ٹاسک ہے اور آپ لوگ انہیں کوشش کری ہیں ایک دن کا ٹاسک ہی کمپلیٹ کرنا ہے کسی بھی ٹاسک پہ جب کلک کریں گے تو فرس ٹائم نا یہ آپ سے یہ فارم سبمنٹ کروائے گا کہ آپ میل ہو یا فی میل ہو اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برت اور اس کے بعد آپ کا سیٹی تو یہ چیزیں آپ نے لازمی یہاں پہ فلپ کر لی نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں ڈیٹ آف برت میں فل کر رہا ہوں اوپر میل میں نے سیلیکٹ کر دیا ہے اور نیچے آپ لوگوں نے اپنا سیٹی سیلیکٹ کرنا ہے اب کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ لوگوں کو جو لنک نظر آرہا تھا پیچھے ٹیلی گرام کا اس پہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو گروپ جوائن کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کی یہاں پہ جو کنفیوزنز ہوں گی یا جو بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آرہی ہوگی وہاں پہ میں آپ کو انشاءاللہ ریپلائے کروں گا اور یہاں پہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ سمجھاؤں گا اب یہاں پہ میں نے سیٹی بھی سیلیکٹ کر دیا ہے اور نیچے آگی ہے کوئیسن کی باری تو کوئیسن یہاں پہ آپ لوگ نے خود ایک سیلیکٹ کر رہے ہیں خود مرضی سے جیسا کہ مائی نیم ہے یا پھر مائی فیوریٹ سانگ مائی فیوریٹ مووی کسی طرح کے بھی کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو جو بھی آپ کا دل کرے اردو میں لکھ دو انگلیش میں لکھ دو ایک ورڈ لکھ دو دو ورڈ لکھ دو میتیمیٹک کے کوئی ورڈ لکھ دو مطلب کوئی کوئی کوئیسن لکھ دو کام آنے والا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ جب کوئیسن لکھو گی نا تو سیو والے بٹن پہ کلک کروگے تو آنسر پہ آوگے یہ یاد رکھیے گا کوئیسن لکھنے کے بعد سیو والے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو تب آنسر پہ آوگے ویسے گر آنسر پہ کلک کرتے رہوگے تو یہ آپشن انیبل نہیں ہوگا لیکن کوئیسن لکھا سیو کیا تو آٹومیٹکلی ہم آنسر پہ آ جاتے ہیں اور سیو والے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں یہ چیز بھی کلیر ہو گئی اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو وہ ہمارا ٹاسک اوپن ہو گیا ہے جو کہ 0.0 30 ڈالر والا اب یہاں پہ ہمارے سامنے کچھ ایسا ڈیش بورڈ آتا ہے یہاں پہ آپ لوگ اگر تھوڑا سا نیچے آو تو نیچے یہ آپ کو ڈیٹیل شو کرتا ہے یہ ورگر سے یہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں اصل میں کیا ان کو چیز کیا چاہیے ہوتی ہے تو نیچے مکمل ڈیٹیل ہے اب یہ پڑے تو کوئی ایشو نہیں ہے نہ پڑے تو دی کوئی ایشو نہیں ہے میں سمجھاؤں گا اور یہاں پہ جو requirements ہیں جو proves دینے ہیں وہ کیا ہے وہ اصل چیز وہ ہے اور نیچے جو submit prove ہے یہ دو چیزیں ہیں ایک آپ کا جو required prove ہے یعنی کہ آپ کا جو reddit user name ہے نیچے آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کس طرح کا format ہونا چاہیے آپ کا reddit user name اور اگلی چیز اس کی جو requirements ہیں یا پھر جو جس بھی آپ نے reddit پہ جا کے post کو upvote کیا ہے اس کا username یہ دو آپ نے copy کرنا سیکھنے ہیں جو کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کا username بہت easy ہے copy کرنا اور جس post پہ جاؤگے کہاں سے جاؤگے وہ بھی بتاؤں گا یہاں پہ دیکھیں جو first والا link ہے یہاں پہ post کا url دینا جس کو upvote کروگے اور نیچے والے section میں آپ لوگوں نے اپنا url دینا جس url سے یعنی جس بھی reddit اکاؤنٹ سے آپ اسے upvote کر رہے ہو اوپر تھوڑا سا جاؤگے تو یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ کو یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جا کے upvote کرنا ہے اور اس post کو follow کرنا ہے upvote کر دیں اور follow کر دیں simple سا کام ہے simply اس پہ long press کریں اور open والے button پہ کلک کریں open والے button پہ کلک کریں گے نیچے browser کے پوچھا گیا کوئی ایک browser select کریں گے directly post پہ چلے جائیں گے اگر یہ کام مشکل لگ رہے تو آپ نے simply یہ اس کی اوپر long press کرنا ہے اور copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ایک new tab open کریں اور google پہ جا کے اس link کو paste کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا اب یہاں پہ یہ وہ post ہے reddit پہ جس کو ہمیں upvote کرنا ہے اور یہ نیچے دیکھیں upvote والا option اظرار ہے زیادہ نیچے نہیں چلے جانا اسی post کو upvote کرنا ہے جس کا یہ actual میں آپ کو کہہ رہا ہے تو یہ ہم نے اس پہ ایک click کیا صرف ایک click کا کام ہے یہاں پہ downvote نہیں کر دینا آپ نے upvote ہی کرنا ہے یہ اصل میں like اور dislike والا سینہ ہے تو upvote ہم نے upvote پہ click کر دیا ایک کام ہمارا ہو گیا اگلا کام ہم نے اس post کا url copy کرنا ہے تو وہ بہت easy ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ simply اس post کے start میں جاؤ گے اور جو اس کا user name ہے اس کی اوپر long press کرو گے یہ جہاں پہ arrow show ہا رہا ہے اس کی اوپر آپ لوگ جیسے long press کرو گے تو نیچے آپ کو copy link address والا option دکھے گا copy link address again میں کر دیتا ہوں یہاں پہ long press کیا copy link address نیچے آ گیا simply ہم نے copy link address پہ click کر دینا ہے اب جیسے ہی ہم لوگ copy link address پہ click کریں گے تو ہم back پہ اپنی جو ہے ISO worker ویب سائٹ پہ جائیں گے اور نیچے جہاں پہ ہمیں submit prove میں جو post کا url دینا تھا وہ جہاں پہ نیچے والے box میں دھیان سے کیجئے گا reddit username جو کہہ رہا ہے وہاں پہ reddit username والا وہ section دیجئے گا اور نیچے post جو url ہے نا وہ جہاں پہ دینا ہے اب یہاں پہ یہ دونوں چیزوں میں آپ لوگوں کو کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ reddit کا username دینا ہے وہاں پہ reddit کا دیجئے گا اور جہاں پہ post کا username دینا ہے وہاں پہ post کا دیجئے گا اب جہاں پہ اوپر 3 line پہ click کرو گے تو آگیا آپ کا نام دیکھے گا اب یہاں پہ جیسے hello motive اس کے اوپر long press کریں گے تو نیچے copy link address آگیا یہ آپ کا username ہے اب یہاں پہ اسے آپ نے copy کیا copy کرنے کے بعد simply دیکھیں long press کروں گا اس کے اوپر نیچے copy link address آگیا copy link text نہیں کرنا copy link address کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے username اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اسے ڈال دینا ہے your reddit username sorry میں نے اوپر نیچے کر دیا user name اوپر ڈالیں گے اور جو reddit ہے reddit والا جو ہم نے post کا کیا تھا وہ نیچے ہے تو دیکھیں username who post reddit جس نے post کی ہے اس کا username نیچے دینا ہے اور اوپر یعنی کہ جس نے اس کو like کیا ہے یا پھر جو آپ کا reddit user name ہے وہ اوپر دینا ہے اور نیچے submit والے button پہ کلک کریں گے تو دیکھیں great task successfully successfully اب ایک دن کا task ہے اگر ہمارا تو وہ ایک دن لگے گا یعنی کہ pending earning میں جائے گا اوپر جہاں پہ ہمارے دیکھیں add ہو گئے 0.0 300 ڈالر اب تو اگر ہمارا یہ دو دن کا ہے تو دو دن لگائے گا لیکن اس میں ایک difference ہوتا ہے کہ ایک دن میں کم earning ہوتی ہے دو دن والے میں زیادہ ہوتی ہے تین دن والے میں اس سے زیادہ ہوتی ہے چار دن والے میں اس سے زیادہ اور پانچ دن والے میں اس سے زیادہ یعنی کہ جتنے دن اتنے دن وہ pending میں لیتا ہے اس کے بعد ایکچوال earning میں جا کے ہیڈ ہوتا ہے اور جتنے دن زیادہ لے گا اتنی زیادہ earning ہوتی ہے ہمیں یہاں یہاں پہ اپووٹ پہ یہ دیان کیجئے کہ زیادہ نیچے نہیں آجانا یہ نہ ہو کہ نیچے والی پوسٹ کو جا کے اپووٹ کر دیں اور اصل میں جس پوسٹ کرنا ہے جس پوسٹ ریڈیٹ پوسٹ کو اس کو نہ کریں گے تو ہم نے سمپلی سبمیٹ والے بٹن پہ کلک کر دینا اور یہ ہماری ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹائم لگا رہا ہے یعنی کہ ایک منٹ اور تین تی سیکنڈ اور اوپر جو ریکوائرمنٹ ہیں اس نے ساف ساف بتا رکھ ہے پہلے آپ مکمل ڈیٹیل پڑھیں اور اگر اوپر رہے تو سمپلی یہاں پہ آپ پڑھ سکتے جتنا ٹائمنگ کا وہ ویٹ کر لیں تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے اس میں آپ بہت اچھا ہرن کر سکتے ہو اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم دو اور ریگولر بیسز پہ ٹائم دو یہ تو میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں ریڈٹ کا بھی کرو فیس بوک کبھی کرو ٹیلی گرام کبھی کرو جس آپ نے کوپی پیسٹ کرنا ہے یا جا کے کسی یوزر نیم بھی کوپی کر لیتے اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ دو چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں اب یہاں پہ دو چیزیں ڈالنی ہیں ایک آپ ریڈٹ کا اکاؤنٹ سوری ریڈٹ جس پوسٹ آپ یوزر نیم کوپی کر رہے رہے ہیں اور کی اس پوسٹ کے حساب سے ہوگا اگر ایک دن والی پوسٹ تھی تو ایک دن بعد آپ کی ایک 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 ایرننگ میں ایڈ ہو جائے گی اور اگر ویڈراؤ کا آپ لوگ جو چیزیں سمجھانے کی کوشش کی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آئی سو ورک ریڈ ایڈ دونوں کا اکاؤنٹ کرنے کے بعد دونوں کے لنک ڈس میں آپ لوگ کو مل جائیں گے ان پہ ورک سٹارٹ کریں بہت اچھا کام ہے without any investment آپ اور آگی چل کی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈراؤ پروو بھی دینے والا ہوں کہ آپ لوگ اس ویب دن ٹھیک کر با بائی